الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على من كان نبی وآدم بين الماء والتین وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ صلونا علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما اللہ مسلح علیہ سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ سیدنا مولانا محمد سلاتا دائمتا بدوام الملک الحی القیوم جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یکم جنوری سے دادہ حضور قبلہ کا عرص مبارک شروع ہو رہا اسی مناظبت سے آج ہم نے کراماتِ قدبِ ربانی کو اپنا موضوع بنایا وقت تو مقتصر ہے اور آپ کی حیاتِ مبارکہ آپ کی کرامات، تعلیمات طویل وقت کی متقاضی ہیں لیکن جو کچھ بھی ہم بیان کر سکیں گے اس میں بیان کریں گے وَمَا تَوْفِقِ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کے سلسلے کو ختم فرمانے کے بعد ولایت کا سلسلہ شروع کیا قیامت تک اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے مختلف ادوار میں آتے رہیں گے اور گمراہ انسانوں کو ہدایت پہنچاتے رہیں گے جس طرح انبیاءِ کرام علیہ السلام کو موجزات عطا کیے گئے اسی طرح اولیاءِ کرام کو کرامات عطا کی گئے اور یہ اولیاء انبیاء کے نائب ہیں اور پوری دنیا جو ہے نائبانِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پھری ہوئی آپ جہاں پر دیکھیں کسی نہ کسی بزرگ کا آستانہ ہے ان کا مزار مبارک ہے ان کی خانقہ ہے اور وہاں سے رجد و ہدایت کا سلسلہ جاری ہے ہماری دادا پیر قدب ربانی حضرت ابو مغدوم شاہ سید محمد طاہر اشرف اشرفیل جلانی نبور اللہ مرقدہو نے پچاس سال سے زائد عرصے تک رجد و ہدایت کا سلسلہ جاری رکھا اور اپنی علمیت اپنی کرامات اور اپنی روحانیت کے ذریعے رجد و ہدایت کا سلسلہ پھیلائے ہندوستان میں آپ کے کسیر تعداد میں مریضین تھے تین مہینے مسلسل آپ دورے پر رہتے تھے اور کبھی اس سے زیادہ عرصہ بھی ہو جاتا تھا لیکن رمضان المبارک ہمیشہ گھر پر ہی گزارتے تھے اور جب عید ہو گئی عید کی نماز پڑھنے کے بعد پھر سلسلہ شروع ہو گیا ہندوستان میں ایک ریاست دھولپور مشہور ریاست تھی حضرت کے مریضین وہاں کسیر تعداد میں تھے وہاں کا جو راجہ تھا نہایت متاسب یعنی مسلمانوں سے نفرت تاسب رکھنے والا اور کوئی موقع ایسا نہیں چھوڑتا تھا کہ جس سے مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچے کوئی بھی ایونٹ ہو کوئی بھی مسئلہ ہو ایسا قدم اٹھاتا تھا کہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچے اور اس سے وہ خوش ہوتا تھا اللہ تبارک و تعالی کی شان ہے وہ جس طرح جس کو چاہے ہدایت دے اور جس کو چاہے سزا دے اس کا ایک ہی بیٹا تھا اس کا پشاپ بند ہو گیا اور اس زمانے میں اتنے جدید علاج کے طریقے نہیں تھے اور وہ ریاست بھی ایسی تھی کہ جو بالکل پسماندہ قسم کی تھی گاؤں تھا حکمہ زیادہ ہوتے تھے ڈاکٹر کہیں کہیں دور دور خال خال نظر آتے تھے پھر وہاں سے شہر کی طرف آؤ تو وہاں پھر اسپتال وغیرہ ہوتے تھے تو حضرت قدب ربانی سید طاہر شف جلانی رحمت اللہ علیہ اپنے دورے کے دوران اسی ریاست میں رونہ کفروز تھے اور اسی دوران اس راجہ کے بیٹے کا پشاپ بند ہو گیا اور ایک ہی فرزن وہی ولی اہد حکیموں کو بلایا دبائے دین نہیں ہوا ایک دن گزر گیا چوبیت گھنٹے گزر گئے تکلیف بڑھنا شروع ہو گئی سادو جو تھے اس زمانے میں انہوں نے کہا ہم اپنے کچھ پڑھن پڑھیں گے کچھ گھی جلائیں گے آگ کا انتظام کیا جائے گھی کا انتظام کیا جائے راجہ تھا اس نے حکم دے دیا ہو گیا کہ پانچ منٹ میں دس منٹ میں اس کو پشاپ ہو جائے گا وہ پڑھتے رہے کرتے رہے کچھ نہیں ہوا ایک دن اور گزر گیا پیٹ پھولنا شروع ہو گیا اور وہ تکلیف سے تڑپنے لگا اور قریب تھا کہ وہ زہر پھیل جائے اور اس کی موت واقع ہو جائے جب پشاپ کا اخراج نہیں ہوگا تو ظاہر ہے پھر مسئلہ خراب ہو جائے حضرت کے ایک مرید تھے جن کا نام تھا لیاقت علی خان وہ اس راجہ کے مالی تھے یعنی وہاں پر جو باغ بغیر تھے اس کی دیکھ بال کرتے وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے حضرت اگر آپ تشریف لے چلیں اور آپ کی دعا سے اس لڑکے کو پشاپ ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ راجہ مسلمان ہو جائے اور اگر نہ بھی ہوا تو کم سے کم مسلمانوں کے لئے آسانی ہو جائے گی نہایت متاثب ہے یہ کوئی موقع ایسا نہیں چھوڑتا کہ مسلمانوں کو تکلیف نہ دے اور مسلمان بچارے تعداد میں بھی کم ہیں اور ویسے بھی مجبور ہیں کوئی اتنے وافر اس میں نہیں ہیں ویل اسٹیبلشن کی غریب ہیں آپ نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن ایک شرط ہے کہ ہم جائیں گے تو اس کا جو محل ہے جو دو بھت اس کے محل پہ کھڑے ہیں اس کے بیچ میں ہمارا مرید کھڑے ہو کے آزان دے گا اور پھر ہم با جماعت اثر کی نماز ادا کریں اگر وہ اس پر راضی ہے تو ہم آنے کے لئے تیار اور وہ تو مسلمان کی شکل دیکھنے کے لئے تیار نہیں کہاں کے آزان اس نے کہا یہ تو بڑا مشکل ہے خیر میں جب کہاں یہی شرط ہے گیا مہا پر جا کے اس نے کہا اس نے اپنے بیٹے کی حالت دیکھی ٹڑپ رہا ہے بیچین ہے مرتا کیا نہ کرتا کہا ٹھیک ہے کر لو اجازت مرید کو کھڑا کر دیا ادھر دو بت ہیں بیچ میں کھڑے ہو کے اللہ اکبر کی آزان آواز گونج رہی یہ سارے لوگ نکل آئے ہندو نکل آئے یہ کیا ہو گیا مسلمان صورت نے یہ انقلاب کیسے آ گیا جو مسلمان کی شکل دیکھنے کی تیار نہیں مسلمانوں کی آزان راجہ کے محل پر بتوں کے درمیان خیر آپ تشریف لے گئے اور اس کے سہن میں مریدین کے ساتھ باجماعت اثر کی نماز ادا کی اب وہاں جب کمرے میں پہنچے تو حکمہ بیٹھے ہوئے کوئی گولیاں لے کر کوئی اپنی دوائیاں لے کر دوسری طرف ہندو اور وہ سادو جو تھے وہ گھی جلا رہے ہیں اپنا پڑھن پڑھ رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہاں پر ہے کہاں یہ ہے وہ لیٹا تڑھا پڑھا تو آپ نے اپنا انگوٹھا اس کی ناف پر رکھا اسی وقت پشاب آنا شروع کچھ پڑھا نہیں صرف انگوٹھا رکھا تو جیسے ہی پشاب ہوا تو حکمہ نے کہا وہ جو ہم نے گولی دی تھی یہ اس کی وجہ سے وہ سادو نے کہا وہ جو ہم گھی جلا رہے تھے پڑھ رہے تھے یہ اس کی وجہ سے آپ نے انگوٹھا ہٹا دیا پشاب بند ہو فرمایا اگر یہ ان حکمہ کے دوا سے آ رہا ہے تو یہ باقی پشاب کرا دے اگر ان کے گھی جلانے سے پڑھن پڑھنے سے جو منتر انتر انہوں نے جو پڑھے ہیں اس کی وجہ سے ہے تو یہ کرا دے راجہ نے کہاں نہیں حضور یہ صرف آپ کی وجہ سے کہاں سب کو باہر نکالو جب سب کو باہر نکالا پھر دوبارہ انگوٹھا رکھا پھر پشاب ہوگا مکمل اس کو پشاب ہوا پیٹ جو پھولا ہوا تھا وہ صحیح ہو گیا وہ اٹھ کر بیٹھ گیا پورے محل میں جشن منایا گیا ولی اہد جو تھا اس کو صحت ہو گئی راجہ نے چاندی کی تھالی میں جو اس کی ریاست میں سب سے زیادہ ذرخے زمین تھی ذرعی زمین کہہ یہ کر اس کے کاغذہ تیار کرا کے حضرت کے نام لکھوا کے اور چاندی کی تھالی میں پیش کر حضور یہ آپ کے لئے نظر آنا فرمایا کیا ہے کہا حضور یہ میری طرف سے نظر آنا ہے کیا کہا میری ریاست میں سب سے زیادہ جو ذرخے زمین ہیں ذرعی زمین اور وہ کتنی مہنگی ہوتی اتنی ایکڑ بہت زیادہ تھی اتنی ایکڑ میں نے آپ کے نام حضرت نے ایک جملہ فرمایا جس زمین کی قیمت چند قطرہ پشاب ہو وہ فقیر لے کے کیا کرے گا اس نے کہا نہیں نہیں ایسا نہیں ہے کہا ایسا ہی تو ہے تیرے بیٹے کو پشاب ہو گیا تو نے زمین دے دی اگر نہ ہوتا تو تو دیتا ارے ان ہندووں کو سادووں کو کیوں نہیں دے دی ان حکیموں کو کیوں نہیں دے دی میرے انگوٹھے رکھنے سے ہو گیا اللہ نے شفا دے دی تو ایسی گندی زمین میں لوں گا جس کی قیمت چند قطرہ پشاب ہو لے جاؤ اس کو یہاں سے فقیر کو ضرورت نہیں بڑا پریشان ہوا کچھ اور نظرانہ دینے نے کچھ کی حضرت نے رت کر دیا پھر اس نے کہا اچھا ایک میرے خواہش مان لے کیا میری ایک گائیں ہیں جس کی میں پوجا کرتا ہوں یہ گائیں کو پوچھتے ہیں نا اپنے ماں سمجھتے ہیں اس کا پشاب پیتے ہیں ماتا جی کہتے ہیں گائیں ماتا جی تو ہم نے کہا پھر بیل جو ہے وہ پتا جی ہوگا تمہارا تو اس کو پوچھتے ہیں عقل دیکھو اب اس کو کہا کہ یہ جو گائیں ہیں میری وہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں اب جب گائیں آئی تو اس کے سنگوں پر بھی سونا چڑھا ہوا اس کے پیروں میں ہاتھوں میں جو جو اس کے تھے پورے جسم پر سونے کے ہار اور پتہ نہیں کیا کیا اس کو بنا سوار کے اس نے پیش کیا تو فرمایا صرف گائیں کے بات ہوگی یہ سونا اتار لے اس کی ضرورت نہیں ہے صرف گائیں ہم قبول کریں گے تو مریضین نے کہا حضور کچھ مریض غریب ہیں جن کی بچیاں بیٹھی ہیں جہز کے لئے پیسے نہیں ہیں اگر حکم ہو تو یہ سونا ان کے کام آجو فرمایا ہاں ٹھیک ہے وہ سب سونا اتارو اور سارے مریضین میں تقسیم کریں جو جو ایسے غریب ہیں اور فرمایا کہ آپ اس شرط پر قبول کریں گے کہ اس کو یہیں محل میں زبا کریں گے اور غوث پاک کی گیاروی کریں اس نے کہا ٹھیک ہے جو آپ کو منظور ہو وہیں زبا ہوئی وہیں گیاروی ہوئی اور جتنی دن آپ نے اس محل میں قیام کیا پانچوں وقت اس کے محل پر جہاں دو پتھ کھڑے تھے اس کے درمیان مریض کھڑا ہوتا تھا اور پانچوں وقت اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدا جارے تخبیم اللہ اکبر جارے رسال جارے اکبر بیتانے اجتی ایک مرد قلندر کی وجہ سے ہندو راجہ کے محل اللہ اکبر کی صداوں سے گونجنے لگے اور آپ کی کرامت دیکھ کر ہزاروں ہندو جو تھے مسلمان ہو یہ ہے اللہ کے ولیوں کی شان عالم بتاتا ہے ولی دکھاتا ہے عالم تھیوری بتاتا ہے اور ولی پریکٹیکل کر کے دکھا دی جب آنچ سے دیکھ لیا تو مان پھر وہاں سے ایک اور جگہ تشریف لے گئے وہاں پر مریض دین نے کہا کہ حضور ایک جلسہ کرنا ہے کرو انتظام جلسے کے انتظام ہو گئے کہاں یہاں پر ہندو زیادہ ہیں آپ جو بیان فرمائیں گے ذرا سوچ سمجھ کے کیجئے گا ہندووں کی اکثریت ہے کسی نے رپورٹ کر دی تو مسئلہ ہو جائے گا فرمایا دیکھا جائے گا مریضین موجود تھے اور ہندو بھی آئے تقریر سننے کے لئے مجمعہ لگیا گیا آپ اپنے جاہو جلال کے ساتھ سمنانی تاج جببہ اسہ وغیرہ لے کر پہنچے نعرہ تقبیر سے استقبال ہوا اسٹیج پر بیٹھ گئے تقریر شروع ہو گئی جلسہ ہوا ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی صیرت بیان کرتے رہے کرتے رہے ہوتے ہوتے تھوڑا سا اس طرف توجہ ہوئی اور جب ہندووں کو دیکھا ان کی چوٹیوں کو دیکھا حضرت کو جلال آگیا اور انہی کے خلاف آپ نے تقریر شروع کر دی اسی میں فرمایا تم جو آج اپنی یہ منوس شکلیں لے کر میرے سامنے بیٹھے ہو یہ چوٹیاں لے کر یہ چوٹیاں پکڑ کے دریا جمنا میں غرق کر دی جائے گے تمہیں تم نے مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی تم نے یہ کیا وہ کیا خوب زورتار تقریر کر دی ادھر جو تیسی آئیڈیو والے سب نوٹ کر رہے ہیں اور جنہوں نے جلسہ کر آیا تھا ان کے حالت خراب اب دیکھو کیا ہوگا مشامت تو میری آئے گی سب سے پہلے کہ میں نے کر آیا زوردار تقریر ہوئی گرجتار تقریر ہوئی انڈیا کے خلاف تقریر ہوئی سب کچھ ہوا اور اس کے بعد جلسہ ختم کر جاتا وہ صاحب جو تھے پیٹ پکڑے ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر اب کہاں کہ حضرت نے تو ساری تقریر ایسی کر دی اب کیا ہوگا ہمت ہے نہیں کہ جا کر کہیں کہ آپ نے یہ تقریر کی ہے اور وہ سب نوٹ ہو گئی اور سب پہنچے وہ کیونکہ گاؤں تھا وہاں طریقہ یہ تھا کہ جس کو گرفتار کرتے تھے تو ایک رسی لے کر آتے تھے اس کی کمر میں باندھی اور وہ جو سپائی تھے وہ پکڑ کے لے جاتے تھے لوگ سمجھتے ہیں ہاں پہ اس کو گرفتار کر کے لے جا رہا ہے اور ہندووں کا ایک طریقہ یہ تھا کہ وہ لانگ بانتے تھے یعنی جیسے ہم تحمد یا دھوتی پہنتے ہیں تو وہ اس طرح پہنتے ہیں ہندو کے آدھی ٹانگیں کھولی ہوتی ہیں گھٹنوں تک بس اور یہاں پہ وہ لگاتے تلک اس کو کہیں یا کشکہ کہیں رنگ سے اپنے ماتے پر اور حضرت قدر ربانی کو انہی دو چیزوں سے نفرت تھی جب وہاں تشیف لے جاتے تھے تو ایک خادم کو بٹھا دیا دروازے پر اگر کوئی بھی ہندو آئی اس طرح اس سے کہنا یہ کھول کے صحیح طرح کرو نیچے تک کپڑا ہونا چاہیے اور یہ جو ہے نا یہ اپنے کپڑے سے یہ صاف کرو حضرت کو یہ پسند نہیں باہر جا کے لگا لینا اگر دعا کرانی ہے فیض لینا ہے تو آجو مرید بٹھا رہا صبح آپ کا معمول یہ تھا کہ فجر کے بعد سورہ مضمیل شریف پڑھتے تھے اور نو بجے آپ ناشتہ کرتے تھے اور اس سے پہلے کسی کو حکم نہیں تھا کہ وہ حجرے میں داخل ہو جائے جب ٹائم ہوتا تھا اپنی لکڑی دروازے پر اشتہ سے ماری وہ سمجھ گئے کہ حضرت کو ناشتہ کی ضرورت ہے وہ ناشتہ لے کر پہلے سے تیار کر کے دروازے کے باہر بیٹھ جاتے جب آپ نے ذرا سی دستک دی انہوں نے دروازہ کھولا اندر گئے جا کے ناشتہ لگا دی صبح ہی ووت ڈی ایس پی صاحب آگا گرفتار کرنے کے لئے تو میرے والد گرامی حضرت اشرف المشایث ابو محمد شاہ سید احمد اشرف و شفیل دلانی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ میں وہاں بہر بیٹھ کر میں قرآن شریف کی تلاوت کر رہا تھا تو دیکھا کہ ایک سپاہی ڈی ایس پی اور اس کے ساتھ دو سپاہی آئے اور وہ سب اسی طرح تھے کہ آدھری ٹانگیں ان کی کھلی گاؤں کا محول تھا اور ایک رسی ہاتھ میں تھی کہاں حضرت کہاں ہیں ان کا حضرت عبادت کر رہے ہیں پرماتمہ کر رہے ہیں کہاں پرماتمہ کر رہے ہیں کیوں کہاں انہوں نے رات کو حکومت وقت کے خلاف تقریر کی ہے اور یہ یہ سب نوٹ ہو گئی ہے لہذا ہم ان کو گرفتار کرنے کے لئے آئے ہیں کہاں بھی تو وہ پڑھ رہے ہیں کہاں ٹھیک ہے ان سے کہنا اس علاقے کا ڈی ایس پی آیا تھا تھانے دار آیا تھا اور وہ جو ہے نو بجے آئے گا آپ کو گرفتار کرنے کے لئے ان سے کہہ دینا ان کا ٹھیک ہے اب نو بجے سے پہلے کسی کی حمد نہیں کی جان کے کہے حضرت نے اپنا وظیفہ مکمل کے دعا کی لکڑی دروازے پہ ماری تو جو صاحب خانہ تھے وہ ناشتہ لے کر پہلے سے تیار کر کے بیٹھے تھے دروازہ کھولا اندر گئے کہ بیٹھے کہا حضور بڑا مسئلہ ہوگا کیا ہوگا کہ وہ آپ کو گرفتار کرنے کے لئے آئے کون آئے کہ نہیں اس علاقے کا تھانے دار تھانے دار کے بڑی ایسیت تھی کہیں پہنچ جائے تو سب ڈر جاتی تھے تھانے دار صاحب آگئے پسپاندہ علاقہ تھا گاؤں تھا فرمایا کیا کرے گا مجھے پھانسی لگائے گا کہا حضور وہ تو گرفتار کرنے آپ نے تقریر کی ہے اور وہ سب نوٹ ہو گئی کہا ٹھیک ہے چھوڑو تم ناشتہ لگاؤ جیسے ہی ناشتہ لگایا ابھی آپ نے ناشتہ شروع نہیں کیا تھا کہ وہ آگیا اور وہ سیدھا اندر ہی آگیا نہ اس نے پوچھا نہ اجازت لی اور آ کر بیٹھ گیا اب جیسی حضرت نے دیکھا تو اس کے ماتھے پہ وہی تلک لگی ہوئی اور ٹانگیں وہی کھلی آپ کو غصہ آیا فرمایے کون ہی جو منوس شکل لے کہا ہمارے پاس آگیا نکال باہر کر اس کو کہا حضور یہ تو ڈی ایس پی ہوگا کہیں گے ڈی ایس پی سے کہنا یہ صاف کرے اور یہ ٹانگیں پوری ڈھک کر آئے پتہ نہیں ہے اللہ والوں کے پاس کیسے آتے خیر اس کو روک دیا اس نے کہا کیا کہہ رہے ہیں ان کا حضرت یہ کہہ رہے ہیں کہا حضور یہ آپ کو گرفتار کرنے آئے اچھا گرفتار کرنے آئے کیوں آپ نے رات کو جو تقریر کی ہے وہ حکومت کے خلاف کی لہذا یہ سب نوٹ ہوگئے اس نے وہ ایک ڈائری نکالی اور کہا ایک مریض سے کہ آپ ان کو دے دیں میں ان سے تو بات کرنا نہیں چاہتا ان کو دے دیں ان سے کہا دیں اس پہ سائن کر دیں انہوں نے جا کر مریض نے حضرت کو پیش کی آپ نے کہا کیا ہے کہ یہ آپ کی تقریر ہے آپ نے اس کو پھاڑا زور سے پھیکا اس کے موہ پہ جا کے لگی کہا جا جا کے گرفتار کر لیں مجھے اب اس کو غصہ ہویا اور غصے میں جیسے وہ کھڑا ہوا آپ نے اپنی مٹھی ایسے بند کی اور ایسے نیچے رکھ کر اپنے گردن ادھر کر کے بیٹھ گئے بس یہ بند کرنا تھا کہ اس نے تڑپنا شروع کر دیا اس نے کہا ہائی میرا دل گیا کسی نے میرا دل پکڑ لیا کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر لوٹ رہا ہے عجیب اس کی کیفیت اور حضرت اسی طرح بیٹھے اب اس کے سپائی اس کو پکڑ لائے وہ لوٹ رہا ہے کسی نے میرا دل پکڑ لیا مجھے معافی دل پا دو ان سے مجھے معافی دل پا دو مجھے نہیں پتا تھا اتنے بڑے ولی اس نے خود ہی وہ اٹھا کے وہ سب پھار دی میں کہہ دوں گا کوئی تقریر نہیں ہوئی میرے علاقے میں میں جا کے کہہ دوں گا میرے پاس کوئی نہیں ان سے مجھے معافی دل پا دو جب تھوڑے دیر ہوئی تو حضرت نے پوچھا کیا فرمارے ہیں ڈیس پی صاحب کہا حضور یہ معافی مانگ رہے ہیں کہا ادھر لے کر آؤ اس کو لے کر آئے آپ نے پانی پڑھ کے چھیٹا دیا باقی پانی پلایا وہ صحیح ہو کے بیٹھ گی اب کیا کہتا ہے حضور میں جا کے کہہ دوں گا میرے علاقے میں کوئی تقریر نہیں ہوئی لہٰذا آپ مجھے معاف کر دیں کہا جاؤ معاف کر دیا اس علاقے میں مسلمانوں کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے میرے جانے کے بعد بھی کہا ٹھیک ہے جب وہ جانے لگا فرمایا ادھر آؤ دوبارہ جب واپس آیا کہا تیری جو ترقی ہونے والی تھی اگر تو معافی نہیں مانگتا تو ہم نے ختم کر دیا تھا یہی سے جب تو واپس پہنچ تھا ڈسمس ہو جاتا لیکن اب تم نے معافی مانگ لی لہذا اب ترقی جو ہونے والی ہے وہ ہو جائے گی اور جب ترقی ہوگی تو فلا دن ہم فلا علاقے میں ہوں گے ہمیں خبر کر دینا اگر خبر نہ کی تو میں مجھ سے واپس کر دوں گا اس نے کہا نہیں جی میں معافی چاہتا ہوں اس کے بعد وہ چلا گیا حضرت لالٹین گنج کا ایک علاقہ تھا وہاں تشریف لے گئے وہاں وہ آیا وہاں پر اپنے سارے مٹھائی بغیرہ لے کر آیا اور لاکر پیش کے حضور میری ترقی ہو گئی آپ کی دعا تو آپ نے اپنی اس طرح کرامات سے اپنے کمالات سے کتنوں کو مسلمان کیا ہزار انڈوں کو مسلمان کیا ایک شوبدہ باز آپ دیکھتے ہیں نا ایک ہوتے نظر کی بندی نظر بندی ہوتی نا یعنی آپ کے سامنے وہ کرے گا لیکن آپ کو پتہ نہیں چلے گا اب اکثر آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ راستے میں کچھ لوگ کھڑے ہیں کہ ایک رمال نکالا اس کو پھار دیا اس کے بعد یوں ہلایا تو وہ پھر جڑ گیا یا وہ رمال کو جلاتا ہے آپ کے سامنے لائٹر سے یا آگ سے جب وہ جل گیا اس نے یوں ہلایا ہو پھر ثابت سب حیران تو اصل کیا ہے کہ وہ رمال تو جل جاتا ہے وہ جیب میں سے دوسرا نکال لیتا ہے لیکن نظر بندی ایسی ہوتی کہ آپ کو پتہ چلے کہ شید یہ وہی رمال ہے تو حضرت دہلی میں گزر رہے گھوڑا گاڑی میں بیٹھے ہوئے تانگے میں وہاں دیکھا کہ مجمع لگاوا ہے ایک صاحب اسی طرح جیب میں سے رمال نکال کے جلایا پھر اس کو ہلا دیا کاغذ کو پھار دیا پھر ہلایا تو وہ جڑ گیا اس طرح کے شوفتیں دکھا رہے ہیں لوگ کر رہے ہیں آپ نے فرمایا ذرا روکنا میں دیکھوں کیا کر رہے ہیں جیسے ہی آپ رکے اس کا جادو ختم ہو صرف دیکھا ایک نظر سے اب اس نے جب رمال نکال کے جلایا اور لوگوں کے سامنے ہلایا تو لوگوں نے کہا تُو نے ابھی تو نکالا ہے جیب سے اب وہ بڑا حیران ہوا ان کو کیسے پتہ جلا اس نے کہا دیکھو میں کاغذ جلا رہا ہوں یہ ابھی صحیح ہو جائے گا کاغذ کو جلایا دوسرا جیب میں سے نکال رہا ان کا یہ تو تُو نے دوسرا نکالا ہے وہ تو جل گیا اب وہ بڑا پریشان ہوا کہ یہ جو میں نے لوگوں کی نظر بندی کی تھی یہ کہاں چلی گئے اس نے کہا ایک منعہ ٹھہر جاؤ مجمع پر نظر ڈالی تو دیکھا سامنے حضرت تانگے میں بیٹھے ہوئے اس کا نظارہ کر رہا ہے لوگ ان سے نے کہا ایک منعہ ٹھہرو پیچھے سے گیا جا کے قدموں پر حضور آپ تشریف لے جائیں میری روزی کا سوال فرمایا میں کیا کہہ رہا ہوں میں تو خالی دیکھ رہا ہوں آپ کو دیکھنے سے ہی میرا جادو ختم ہو روحانیت ہے نا صرف دیکھا اور ختم کر دیا پھر آپ نے فرمایا چلو وہ آگے چلو جب وہ سوالی آگے پڑی وہ پھر شروع ہو گیا اللہ کے ولیوں کی شان یہ کہ صرف دیکھا اور ختم کر دیا علم اور روحانیت اور سب سے بڑی کرامت یہ تھی کہ آپ کو سلطان الازکار جاری تھا یعنی آپ کا قلب جاری تھا یہ کہتا ہے نا زبان سے ذکر ہے کہتا ہے دل سے ذکر تو جب انیس سو اکسٹھ میں حضرت نے وصال فرمایا تو وصال مبارک سے چند مہینے قبل جب فالج کا حملہ ہوا زبان بند ہو گئی ایک ہاتھ ایک پیر آپ کا بالکل فالج میں ہو گیا اور اسی خبر پہلے سے دے دی تھی کہ اس طرح ہوگا تو ایک ڈاکٹر کرنل شاہ کو بلایا جو بہت زیادہ اس کے ماہر تھے اسپیشلس تھے اور انہیں آکے چیک کیا اور دل پر آلہ رکھا اور سن رہے تو ڈاکٹر تو ایک منٹ میں سن کے آلہ ہٹا دیتا ہے پانچ منٹ تک سنتے رہے دس منٹ تک سنتے رہے لوگ حیرانی کیا سن رہا ہے اور جب اس نے والا ہٹایا تو لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے لوگوں نے کہا آپ جسمانی طبیب ہیں حضرت روحانی طبیب کہا اچھا اس نے کہا میں نے اپنی زندگی میں ایسا مریض نہیں دیکھا کہ جس کے دل پر میں نے آلہ رکھا تو اللہ ہو اللہ ہو کیا وعدہ زبان بند ہے دل جاری ہے قلب ذکر کر رہا ہے اتنا ذکر کیا اتنا ذکر کیا کہ قلب ہی ذاکر ہو گیا یہ ذکر ہونا چاہیے اور اس کے بعد اس نے کہا کہ میں اپنی طرف سے ان کا علاج کروں گا اس زمانے میں آج سے کوئی ساٹھ سال پہلے اس کی فیض پچاس روپے تھی اور پچاس روپے بڑی مہنگی سمجھ جاتی پچاس روپے فیض تو جب پچاس روپے اس کو دیئے اس نے اپنی جیب سے اور پچاس روپے نکال گیا یہ حضرت کو پیش کر دیں میری طرف ان کا علاج میں کروں گا لیکن حضرت نے دیکھا اشارہ کیا کوئی فائدہ نہیں اب روانگی ہے اب علاج کی ضرورت نہیں ہے تو یہ ہے اللہ والوں کی شان اور ایک ان کی کرامت یہ تھی کہ جن لوگوں نے ان کی عیادت کی اور جو عیادت کرنے کے لیے کمرے میں داخل ہوتے تھے اس کا بھی ذکر جاری ہو جاتا یعنی وہ کوئی اور بات نہیں کر سکتا تھا جیسے ہی اس کی نظر حضرت کے چہرے پر پڑتی تھی قلب اللہ کرنا شروع کرتا اور جب باہر نکلتا تھا پھر پوچھتا تھا کس کا علاج ہے کیا ہوا کیسی طبیعت ہے کیا ہے لیکن جب کمرے میں پہنچ گیا قلب جاری ہو گیا تو اتنا ذکر کیا کہ قلب ذاکر ہو گیا اور اتنا ذکر کیا کہ جس کی نظر چہرے پر پڑی اس کا بھی قلب جاری ہو گیا تو یہ تھے میں نے صرف چند کرامات بیان کی ہیں انشاءاللہ ہم آگے بھی بیان کریں گے اور حضرت کی سوانِ حیات بھی انشاءاللہ بہت جلد مندر ریام پر آئے گی جو ایک کتاب آپ نے دیکھی ہوگی حضرت قدب ربانی علماء اہل سنت کی نظر میں جو میرے وارد گرامی کی ہے اس میں اکثر کرامتیں اس کے اندر موجود ہیں وہ آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں آخری بات یہ ہے کہ حضرت کا عرص مبارک یکم جنوری سے شروع ہو رہا یعنی پہلی تاریخ دوسری اور تیسری تین دن کا عرص مبارک ہوگا حضبِ معمول جس طرح ہر سال ہم کرتے ہیں آپ لوگ اس میں حصہ لیتے ہیں کہ عرصِ مبارک سے پہلے صاحبِ عرص کے لیے کوئی نہ کوئی چیز حصالِ ثواب کے لیے پڑھتے ہیں مثلا سورِ مضمبل ہے سورِ یاسین ہے سورِ واقع ہے کوئی بھی صورت چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی جواب پڑھنا چاہیں صرف اس نیت سے کہ ہم صاحبِ عرص کے لیے پڑھ رہے ہیں تو ابھی ٹائم موجود ہیں یکم جنوری سے پہلے تک ایک دن پہلے تک آپ پڑھیں اور اس کے بعد جو کچھ پڑھا ہیں ایک پرچے پر لکھ کر اور اپنا نام لکھ کر آپ ہمیں پہلے دن دے دیں تاکہ عصالِ ثواب کر دیا جائے یہ سارے مردین کی طرف سے مطلب ایک روحانی توفہ ہوگا ادھر سے یہ عصالِ ثواب کا توفہ جائے گا ادھر سے نظرِ کرم کا توفہ آئے گا یہاں بھی کامیہ وہاں بھی کامیہ تو ان بزرگان دین اولیاء کاملین سے تعلق رکھنا ان سے محبت کرنا یہ دنیا میں بھی کام آتا ہے اور آخرت میں بھی کام آتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے اپنا قلبی تعلق قائم رکھیں سچی محبت کریں سچی عقیدت رکھیں انشاءاللہ جس طرح زندگی میں وہ کرم فرماتے تھے وصال کے بعد بھی کرم فرماتے تھے اور ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ وہ سنتے بھی ہیں وہ دیکھتے بھی ہیں وہ مدد بھی کرتے ہیں اور اپنے روحانی تصرفات سے فیض بھی پہنچا رہے ہیں آئیے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان بزرگان دین اولیاء کاملین کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق اطاف فرما ان کی سچی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما اور ان کی اتباہ کرنے ان کی فرما برداری کرنے کی توفیق اطاف فرما اللہ العالمین یہ تمام حضرات اور خواتین جو دور دراز مقامات سے اس نشست میں شرکت کے لئے حاضر ہوئے مولا ان سب کی حاضری کا قبول فرما ان سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما ان کے علم میں عمل میں عمر میں برکت اطاف فرما ان کے روزگار میں ترقیت اطاف فرما ان کی ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریوں کو پریشانیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کرے دور فرم ان اللہ وملائکتہ یسلون على النبی یا ایوہ اللذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا لسیدنا مولانا محمد سلاة دائمتا بدوام الملک الحی القیوم سبحان ربی کا رب العزت اما یسفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العزت